امریکی عراقی نے کانگریس کا بانی پیچائی کے لیے خط پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت قرار ایک سو ساٹھ پاکستان ہی ارکان پارلیمنٹ کا وصیر عاظم کو خط کہا بانی پیچائی بدنوانی کے ثابت شدہ الزمات کے تحت قیت ہیں بانی نے پاک امریکہ تانکوات کی تاریخ کا سب سے سنگین بہران پیدا کیا پیچائی نے ریاستی اداروں کے خلاف سیاسی تشدد مجمعنہ تھمکیاں مطارف کرائیں حجوم کو پارلیمنٹ سرکاری ٹی وی کی مارت پر حملے کے لیے اقصائیں تشاری سیاست سے اگل دوہزار چودہ مئی دوہزار بائیس میں موف کو مفلوچ کیا گیا انتخابات کو بیلک فامی سطح پر اصادانہ اور منصفانہ تسلیم کیا گیا پی ٹی آئی نے دوہزار آٹھ اور دوہزار تیرہ کے انتخابات میں یہی کیا تھا پی ٹی آئی کو ہٹانے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں سابق وزیراعظم کے الزامات سے متعلق فیصلہ پاکستانی عدالتوں نے کرنا ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میٹھیو میلر کی پریس بریفنگ کہا ڈانلڈ ٹرمپ کے انتخابات جیتنے پر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی بات میں کوئی سچائی نہیں پاکستان کی سیاست پاکستانی عوام کے لیے ہے ہردیب سنگھ قتل کے حوالے سے کینیڈین نائب وزیر خارجہ کے بھارتی بزر داقلہ پر انظامات تشبیش ناک ہم ان انظامات پر کینیڈا کی حکومت کے ساتھ رابطے میں رہیں گے چینی باشندو منصوبوں اور کمپنیوں کے تحفظ اور سلامتی کے لیے پرازم چینی سفیر کا بیان پاک چین تعلقات کی اکافسی نہیں کرتا ترجمان دفتر خارجہ ممتاز ظاہرہ بلوچ کی پریس بریفنگ کہا وزیراعظم نے چینی ہم منصوب کو بھی چینی شہروں کے تحفظ کی یقین دہانی کرائی لندن میں فاز عیسیٰ کی گاڑی پر حملہ کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی پاکستانی سفارت خانہ اس حوالے سے کام کر رہا ہے تا تمام صحابی چیف جیسٹس کو دورے کے دوران سفارت خانہ کے جاب سے سہولیات مہیا کی جاتی ہیں آئی پی پیس کے معاملے پر جرمن سفیر کاروی چیف کو خط لکھنا سمجھ سے بالت رہے ڈاکٹر آفیہ صدیقی سے بطالے اس حوال کے جواب میں کہا امریکہ میں سزا یافتہ فرد صرف رہم کی اپیل کر سکتا ہے آفانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں بھارت کے ساتھ تجارت کے لیے سابقہ پوزیشن برکرا پاکستان برکس کی رکھنیت کے لیے تمام شرائط مکمل کرتا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی قطر کے وزیراعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سے ملاقات و طرف تعلقات تجارت سرمایہ کاری تابانائی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلے خیال وزیراعظم نے پاکستان کی اقتصادی ترقی میں قطر کے تعاون کو سراہا مختلف شعبوں میں قطر کی مسلسل حمایت پر اظہار تشکر اقتصادی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کی آزم کا یادہ قطر میں پاکستانیوں کی مزبانی کرنے پر قطر کا شکریہ ادا کیا کہا یہ پاکستانی دونوں ممالی کی ترقیبیں پل کا کردار ادا کر رہے ہیں دونوں رہنماؤں کو چیننجز سے نمٹنے کے لیے پرام دھال اور باہمی تعاون کی ضرورت پر زور شہباز شریف سے قطر بزنس مین اسوسیشن کا وفتی ملاقات کرے گا وزیراعظم قطر میوزیم میں منظر آرٹ ایگریبیشن کا افتتح کریں گے پنجاب میں نون لیگ کی ہوا چل پڑی مخارفین انتشار فساد پھیلانی کی سیاست کر رہے ہیں کام کرنا کسی کسی کو آتا نہیں نکل کے لیے اکل چاہیے یہ تو کسی کی نکل بھی نہیں کر سکتے چپ کر کے گھر بیٹھ جاؤ اب تم نے اقتدار میں نہیں آنا وزیراعظم پنجاب بریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا پنجاب میں فتنہ فساد کرنی کی سازش کی گئے حکومت میں آئے تو فتنہ فساد لیکن کارکرد کی سفر حکومت اور کسان کے درمیان سازش پیدا کرنے کی کوشش کی گئے سفر کارکردی والے پنجاب حکومت پر بوتان تراشی کرتے رہے ترکھی کے راہ میں نون لیگ کا کوئی سانی نہیں کارکردگی میں نون لیگ کا پلڑا پیرے ہی بھاری تھا اور بھاری رہے گا مخالفین بھی کہنے لگے ہیں پنجاب میں نون لیگ کے ہوا چل پڑی پنجاب کی ترکھی کا راستہ کھیتوں سے ہو کر گزرتا ہے بزرعالہ خیبر پختنہا کا سٹوڈنٹ یونین بحال کرنے کا فیصلہ پشاور میں تقریب سے کتاب میں علی امین گنڈاپور نے کہا آئین کے مطابق حق مانگنے پر جلوں میں ڈال دیا جاتا ہے ہمیں جنگ کے لیے مجبور نہ کیا جائے حقیقی احسادی کے لیے جنگ جاری ہے اور جاری رہے گی جلد فیصلہ کن جنگ کے لیے نکلیں گے محرومی قوموں کو ہمیشہ نیچے لے کر جاتی ہے نوجوان ملک کے اوپر لے کر جائیں گے پاکستان کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے آپ نے ثابت کرنا ہوگا کہ ملک کو کس سمت لے کر جانا ہے آپ کی سوچ تب بڑی ہوتی ہے جب آپ میں مقابلہ کرنے کی جرت ہو خبر پختنخواہ کا سب سے بڑا مسئلہ دہشتگردی جرگے کے لیے کٹھے ہو سکتے ہیں تو صوبی کی بہتری کے لیے کیوں نہیں صوبائی حکومت کو چاہیے اپنا مقدمہ وفاق کے سامنے رکھے گورنہ خبر پختنخواہ فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو کہا صوبے کے مسائل حل کرنے کے لیے سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا سیاست کو سائٹ پر رکھ کر ملکی ترقی کے لیے احتمال اٹھائے جائیں حکومت صوبے کے مسائل پر توجہ دیں صوبے میں امن و امان کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا بانی پی ٹی آئی کو جیل مینول کے مطابق سہولیات دی جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈیپٹی سپریڈنڈنٹ اڈیالا جیل کو بانی کے بیٹوں سے بھی بات کرانے کی ہدایت ڈیپٹی سپریڈنڈنٹ نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل رویز کے تحت تمام سہولیات فراہاں ملاقات بھی شروع ہو گئی شویب شائن نے کہا کہ عدالت بیان حلفی لے کر ملاقاتوں پر اب پابندی نہیں لگے گی بانی پی ٹی آئی کی بیٹوں سے جلے فون پر بات بھی نہیں کرائی جاتی ڈیپٹی سپریڈنڈ جیل نے کہا کہ ورس ایپ کال کی سہولت جیل مینول میں نہیں جیسٹس ارباب تاہر نے کہا ورس ایپ کال ہو یا جیسے بھی آپ بات کرایا کریں ڈیپٹی سپریڈنڈنڈ نے اسلام آدھائی کورٹ کو بتایا کہ علی امین گنڈا پور کی بانی سے ملاقات پر کوئی پابندی نہیں جیسٹس ارباب تاہر نے ریمارکس دے کہ دیکھ لیں آئندہ ایسی کوئی درخواست یہاں پر نہ آئے عدالت نے علی امین گنڈا پور کی ملاقات پر پابندی نہ ہونے پر درخواست ہونے مٹا دیا سندھائی کورٹ نے چھبیسویں یعنی ترمیم کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منصور کر لی فریقین سے جواب طلب چیٹ جیسٹس سے ریمارکس یہ درخواست کسار ابھی تک واضح نہیں کر پائے کہ کس طرح اس ارمیم سے عدلیہ پر حملہ کیا گیا اب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ترمیم نہیں لائے جا سکتی عدالت نے درخواستوں کی بزید سماعت دو ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی جماعت اسلامی کا چھبیسویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ سینئر بکلا پر مشتمل آئینی ماہیدین کا پینل تشکیل دے دیا لیاقت بلوچ کہتے ہیں حکومت دن دو سو پچاس دن نمائشی علانات آئین و انگلیہ سے کلوار میں لگا دیئے آئین سپریم کورٹ کو آئین سے متصادم قانون اور ترمیم ختم کرنے کا اختیار دیتا ہے کوئی آئینی ترمیم کسی بھی بنیاد پر کسی عدالت میں چیلنج ہو سکتی ہے نہ آئینی ترمیم پر کوئی عدالت نوٹس لے سکتی ہے نولی کے سینیٹر ارفان صدیقی کی بیئن نیو سے گفتگو کہا ہمارا علمیہ یہی رہا کہ عدالت آئین کو ایک طرف رکھ دیتی ہے اس بار ایسی کوئی بھی حرکت آئین شکنی کی زمرے میں آئے گی پاری مٹا پہلی کی طرح خاموش نہیں رہے گی بانی پی ٹی آئی اپنے کی ایک اس حضاب بھوبت رہے ہیں ڈیل اگر ہوئی تو وہ کس کے درمیان ہوئی مجھے خبر رہے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے آج احتجاجی تحریک کا اعلان متوقع بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد پارٹی رہنما اعلان کریں گے بانی پی ٹی آئی سے آل بیلسٹر گوھر عمر ایوب آمیڈ ڈوگر سینیٹر محسن عزیز سلمان اکرم راجہ سلمان سبدر اور شبلی فراز ملاقات کریں گے ملاقات میں احتجاجی تحریک کی تعلیق پر غر ہوگا سیاسی صورتحال سمیت کانونی کیسز پر بھی گفتگو ہوگی بانی پی ٹی آئی پاکستان کے لیے ناسور بن چکا افتخار جاندری ساکم نصار نے اپنے اختارات کا غلط استعمال کیا وزیرت لاسین شرجی لینام میمن کی پریس کانفرز کہا ہائینی ترمیم کے لیے نمبر پورے تھے مگر بلاول ہٹو نے سب سے مشابرت کی نئے نظام کو قبول کرنے میں وقت لگے گا سندھ میں اصلی کی سریعام نمائش پر پابندی کل سے پراویٹ گاڑیوں پر سرکاری نمبر پریٹ لگانے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی گاڑیوں میں بیٹھے گنمین سریعام مسئلہ لے کر نہیں چل سکتے اسلامباد ہائی کورڈ نے آدم سواتی کے جسمانی ریمانٹ کی آرڈرز کو قلع دم قرار دے دیا ہائی کورڈ کے جج عبو الحسنان دلکرنین کی ریپورٹ پر اتمنان کا احسار جسٹس میاغ الحسن اور انزیب نے ریمارکس دیے کہ میرا گودشتہ روز کا غصہ کامل جواز نہیں تھا مجھے اس پر افسوس ہے جج ہمارے سامنے نہیں تھے مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا ایک بندے کا جسمانی ریمانٹ ہوا ریمانٹ ختم ہونے پر دوسرا ریمانٹ لے لیا گیا جج کو کہنا چاہیے تھا کہ پانچ اکتوبر کا مقدمہ ہے مجھ سے ریمانٹ کیسے مانگ رہی ہیں پشاور ہائی کور نے شیخ وقاس اکرم کی چودہ نومبر تک حفاظی زمانت منصور کر لی جسٹس اجاز انور نے اس افسار کیا آپ کب سے پشاور میں ہیں زمانت کے لیے اسلامباد کیوں نہیں جاتے وکیل نے رکن اسمبلی کے خلاف نئے مقدمات درج گرفتاری کا خرشہ تین ہفتوں کے لیے حفاظی زمانت دی جائے جسٹس اجاز نے رمارکس دیا ہمارے پاس چودہ دن کی حفاظی زمانت کے اختیار عدالت کا شیخ وقاس اکرم کو درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم چودہ نومبر تک متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کے ہدایت میڈیا سے گفتگو میں شیخ وقاس اکرم کہتے ہیں خیبر پخصونخواہ کی عدالتوں کو سلام پشاور کے ججو سے سیکھے کیسے انصاف دیتے ہیں گوش رب بی بی لاہور پہنچی تو کھر کا کھراؤ کیا گیا پھر بھی لوگ سمجھتے ہیں کوئی ڈیل ہوئی پارٹی میں کوئی اختلافات نہیں آت احتجاج کے حوالے سے خبرے دیں گے نومی واقعات میں ایٹی سی نے ہمارے لوگوں کو بری کیا کہیں پر ٹھوز شواہد نہیں ملے غلط طریقوں سے جلو میں ہمارے لوگوں کو رکھا گیا پی ٹی آئی راہ لوماو اور کارکنوں کی نومائی مقدمات میں رہائی خوش آئند عدالتیں آئی روز حکومت کے جالی مقدمات کی کلے ہی کھول رہی ہیں مشیر تلات خیبر پخت انہام ایریسٹر محمد علی سیف کا بیان کہا امید ہے بانی پی ٹی آئی آسمین راشد اور دیگر بے گناہ کارکن جلد رہا ہو جائیں گے کارکنوں کو بانی پی ٹی آئی سے محبت کی سزا دی جا رہی ہے کارکن آنگے سزا با خوبی قبول کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے اہلی اکی موجود کی پار زمان پار لاہر کی سیکیورٹی ساخت پولیس کی دھواری نفری تاؤنات کارکنوں کی آمد کے پیش نظر کہتیوں کہ وین بھی پہنچا دی سرائی کی مطابق بشرا بی بی اپنے دانتوں کے چیک اپ کے لیے لاہر آئی آج دانتوں کا چیک اپ کروانے کے بعد واپس بھی شاہور روانہ ہو جائیں گے لاہور میں گرین لوگ ڈاؤن کی باوجود سموگ آؤٹ اوف کنٹرول صبح کے وقت ائر کوالیٹی انڈیکس تین سو ستر سے تجاوز کر گیا شام کو ائر کوالیٹی انڈیکس پان سو سے تجاوز کرنے کا امکان فنجاب حکومت کے نوٹریفیکیشن کے باوجود بار بی کیو اور اوپن پوٹ بنانے کے سلسلہ جاری شہری بھی سموگ کے اثرات سے لا پرواہ ماسک پہنے سے گریزہ آزل انتظامیہ کا لاہور کے اہم علاقوں میں گرین لوگ ڈاؤن پر عمل درامت کا آغاز شملہ پہاڑی کی گرد و نواہ میں چنگچی رکشوں کا داخلہ بند ایوٹ روڈ ایجرٹن روڈ ایمپریس روڈ ڈیورنڈ روڈ اور ڈیویس روڈ پر بھی دعا چھوڑنے والی کمرشل گاڑیوں کا داخلہ بند کر دیا گریل لوگ ڈاؤن کے علاقوں میں کھولی جگہ پر پانی کا چھڑکاو بھی جاری لاہور کے تعلیمی داروں میں ہفتے کو تین چھوٹیوں کا بھی امکان لاہور ہائی کورٹ کالودگی کا باعث بننے والی فیکٹریوں کو گرانے کا حکم فصلوں کی باقیہ جلانے والوں کے خلاف ایکشن تیز کرنے کی ہدایت سموگ کے خاتمے کے لیے ہر شخص گردار ہدا کرے بھارتی پنجاب کو بھی ایکشن لینا ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب کہا کسان کارٹ کاشتکاروں کو آٹیوں کی بلیک میلنگ سے بچا لیا کسانوں کے لیے جدید مشینڈری کا اجرا کرنے جا رہے ہیں ہارٹ ٹریکٹر پر دس لاکھ روپے پنجاب حکومت ادا کرے گی وزیر اعلیٰ کا دھان کی باقیات کو تلف کرنے والے رائیس ہارویسٹر کا معاینہ تک ہیاتریوں کے لیے پاکستان آمد پر کوئی ویزا فیز نہیں ہوگی ایرپورٹ پر آدھے گھنٹے میں ویزا ملے گا وزیر اعلیٰ محسن نکبی سے امریکہ سے آئے سے کیاتریوں کے لیے چوالیس رکنی وفت کی ملاقات کیاتریوں کو سٹیٹ گیسٹ ہاؤس پر ممان بنا دیا گیا محسن نکبی نے کہا کہ کرکٹ کے لیے جتنی بار آنا ہے آسکتے ہیں چیمپینز ٹروپی اور پاکستان بھارت کی میٹریس پر بھی آئیں ہم سے کیاتریوں اور بھارت سے آنے والوں کے لیے الگ پوٹا رکھ رہے ہیں بھارت سے بھی بہت سارے لوگوں نے آنا ہے بنو میں سیکیورٹی فورسز کی کارفاہی میں آٹھ خوارش ہلاک میجر سمیت تین جوان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید سیکیورٹی فورسز نے بنو کے علاقے بغہ خیل میں خود کیانتات کی بیانت پر آپریشن کیا آپریشن کی قیافت کرنے والے میجر آتف خلیش شدید زخمی تباطلے میں دو جوانوں کے ساتھ شہید اکتی سالہ میجر آتف خلیل کا تعلق آساد کشمیر کے زلہ ست نوتی سے تھا آٹھ سال سے زائد عرصہ دفاعی وطن کا مقدس فریضہ سلم جامدیاں شہید کے سوکوران میں اہلیا اور ایک بیٹی شامل چھتی سال کے نائک آساد دللا شہید کا تعلق زلہ کرک سے ہے سوکوران میں اہلیا اور دو بیٹے اور بیٹی شامل پینتی سالہ لاصنائے خسن فر عباس شہید کا تعلق زلہ لیہ سے سوکوران میں اہلیا بیٹا اور بیٹی شامل صدر وصر آسم بنو میں شہید انوالے پاک فوج کے جوانوں کو خراج اقیدن کہا پوری کام فتنت الخوارج کے خلاف اپنی فورسز کے ساتھ ہے گورنر پنجاب سردار سلیم سے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد کی ملاقات دونوں رہنماؤں کا آئینی استحقام اور پنجاب کی ترقی کے لئے مل کر چلنے کی عظم کا اظہار گورنر نے کہا کہ ملک میں سیاسی اور معاشی استحقام کے لئے تحادی حکومت کو مضبوط بنانا ہوگا پی آئیے کے نشکاری کا عمل مکمل ہوگا یا مزید تاخیر ہوگی کامینا کمیٹی برای نشکاری آتھ غور کرے گی نشکاری کے لئے چھے شارٹ لیسٹ کمپنیوں میں سے صرف ایک نے بولی کے لئے رقم جمع کرائی کبیچی نے بولی کے منظوری دی تو نشکاری کا عمل مکمل ہو جائے گا منظوری کی صورت میں نشکاری کا عمل مکامی ہٹل میں کیا جائے گا بولی کی تقریب سرکاری ٹی وی پر براہ راست دکھائی جائے گیا ایم ایف نے حکومت کو پی آئی کے نشکاری کے لئے ستمبر کے آخر تک کام وقت دیا تھا اگلے پندرہ نوز کے لئے پیٹولیم اسنوہ کی قیمتوں میں تین سے چار روپے کمی کا امکان پیٹول کی قیمت میں تین روپے انتیس پیسے دیزل کی قیمت میں تین روپے تیرہ پیسے لائی ڈیزل کی قیمت میں تین روپے بتیس پیسے کمی متوقع مٹی کے تیل کی قیمت میں ایک روپے بیالیز پیسے کیا امکان اگرہ قیمتوں کے تائین کی سمری آج بھی فاقی حکومت کو بھجوائے جائے گی وزرعظم وزیر خزانہ کی مشابرہ سے نئی قیمتوں کی حد میں منظوری دیں گے حکومت کا دسمبر اور جنوری میں سینجی اسٹریشنز کو گیس نہ دینے کا فیصلہ دو ماہ کے لیے ملک بھر میں سینجی اسٹریشن بند کرتی جائیں گے گیس سے بجری پیدا کرنے والی سنت کو بھی گیس کی فراہمی بند رہے گی وزارت پیٹرولیم حکام کے مطابق فیصلہ خدلتی گیس کے گھریل اسارفین کو موسم سرما میں مسلسل فراہمی یقینی بنانے کے لیے کیا گیا سن کے سلام ایرپل خاص کے علاقے ڈگری میں خون سفید ہو گیا بھائیوں نے اپنی زندہ بہن کا جاری ڈیٹھ سیٹیفیکیٹ بنوار کر جائداد اپنے نام کر لی بہن اپنے شوہر کے ساتھ انصاف کے لیے ڈگری پریس کلپ پہنچ گئی بھائیوں نے جائداد کے لیے مجھے چیتے جی مار دیا ساجدہ نامی خاتون کا عالی حکام سے والد کی جائداد سے شریح حصہ دلوانے کا مطالبہ